اسلام علیکم میرا نام ہے کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سیکریٹس میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و حفیظ سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دفعہ آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ ٹیک واکنگ کپ کے بارے میں اور بقاعدہ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ گزارشات کہ کانڈلی ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نئے آنے والے ہمارے ساتھی ہیں تو کانڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے تو ہمیں اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اگر اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو یا کوئی چینل کے حوالے سے سجیشن ہو تو کانڈلی ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم اس سجیشن کو اس کے اوپر غور کر کے اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کر کے ہم دیئے دیکھیں گے کہ بہتر طریقے سے ہم کس طریقے سے اس چینل کو اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ٹک وارکنگ کپ میں جو بیسک چیز ہے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اس موضوع کے اوپر بنی ہوئی ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے جو ایسے لوگ جو کے دوست ہیں جو انڈیا میں رہ رہے ہیں چاہے پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں نیپال میں یا دیگر ایسے کنٹریز جو عرب امریتز کے کنٹریز ہم میں جو دوست رہ رہے ہیں ان کے لئے ہم یہ دوبارہ ویڈیو بنانے لگیں بیسکلی اس کے حوالے سے کافی انفرومیشن نیٹ پہ موجود ہے لیکن سلیس زبان میں اور آسان گدو زبان میں اور ہندی میں ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم ایک ویڈیو بنائیں تو آئیے اس ویڈیو کو بقیتہ شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسکلی ٹک ویڈلنگ میں جو واکنگ کپ ہے اس کی کیا جیسیت ہے اور اس کو کس طرح واک کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس ٹک ویڈلنگ کا جو ٹک ٹارچ کا کپ موجود ہے اور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کپ کا نمبر جو ہے وہ پانچ ہے فائف نمبر کا یہ کپ ہے اور یہ بیسکلی گیس لینز ہے اور یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اگر آپ کا باستہ اس گیس لینز سے نہیں پڑا تو میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ بیسکلی گیس لینز ہوتا کہ ہے یہ سرائمک کپ ہے پانچ نمبر کا اسے ہم کھول لیتے ہیں یہ اس کی کلٹ بارڈی ہے اگر میں آپ کو دکھاتا سکوں تو یہ اس کی اوپر تھریڈ ہے اور گیس اسی کلٹ بارڈی سے گزر کر اور کلٹ سے گزر کر جاتی ہے اسی کے اندر ٹنگسٹن موجود تھا یہ فلٹر لگا ہوئے اگر آپ دکھاتا سکوں یہ باریک میش لگی ہے جو کہ اس کا بہت اہم رول ہے اس گیس لینز میں جو کہ اس کے پریشر کو بلکل فلو کو سموتھ بناتی ہے اور ایک اچھی شیلڈنگ آپ کو ٹک ویلڈنگ کے دوران ملتی ہے یہ دکھا سکوں میں آپ کو یہ تھریڈ ہے اس تھریڈ کے اوپر ہمارا جو یہ سرائمک کپ ہے یہ اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا یہ مارکیٹ میں مختلف نمبرز میں آویلیبل ہیں اور آپ اس کے اوپر چھے نمبر کا بھی لگا سکتے ہیں سات نمبر کا بھی لگا سکتے ہیں لیکن آج جو میں ڈیمانسٹریشن آپ کو واکنگ کپ کے بارے میں کرواؤں گا اس میں ہم جو ہے وہ گیس لینز یوز نہیں کریں گے اس کو کسی اور ویڈیو کے لئے رکھ لیتے ہیں اور کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا یوز بتائیں گے آج ہم کپ یوز کرنے جا رہے ہیں وہ ویلڈ کراف کا نمبر سکس کا کپ ہے سرائمک کپ ہے یہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے ٹک ویلڈنگ ٹارچ کا جو کپ ہے اور یہ گیس لینز کے بغیر ہے تو اسی کو ہم یوز کریں گے آج اپنی واکنگ کپ میں یہ میں ایک ایگزمپل کے لئے میں نے تو جو ہے وہ یہاں پر لائنز لگائی ہوئی ہیں اور صرف ڈیمانسٹریشن دینے کے لئے کہ بیسیکلی جو ٹک ویلڈنگ میں کپ واکنگ ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کس طرح کپ جو ہے وہ واک کرتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ اس کی اصل جو اس کا ریدم ہے وہ یہ ہے اس سے تھوڑی دیر بعد میں آپ کو ٹارچ پر بھی یہ چلا کر بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اسے بقیدہ ٹارچ کے ساتھ اس کپ کو واک کر سکتے ہیں تو یہی ریدم ہے اس کی آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا بہتر طریقے سے آپ کو جو ٹک ویلڈنگ کپ میں ریزلٹ ہیں آپ کی ویلڈنگ کے وہ ملیں گے آج ہم جو یوز کرنے جا رہے ہیں ٹارچ پریکٹس کرنے جا رہے ہیں میں نے یہاں پر اس کو گرائنڈ بھی کیا ہو گیا یہ میں نے کھا سکتا ہوں یہ ٹارچ پریکٹس کرنے کی ایک ویڈیو بنا ہی ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں آپ اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ کا لنک مل جائے گا آپ کو اس ویڈیو کا اور ہم جو گیس یوز کرنے جا رہے ہیں وہ آرگن ہے 100% آرگن اور اس کا جو ہم فلو رکھیں گے وہ تقریبا ہم 17 سے 19 سی ایف ایچ اس کا فلو رکھیں گے گیا اس کا آرگن گیا اس کا اور کرنچوں میں رکھنے جا رہا ہوں وہ تقریبا 110 ایمپیئر ہوگا کیونکہ ہمارے پاس یہ لیٹ ہے یہ کافی اس کی کھکنس ہے یہ میں دیکھا سکتا ہوں اور دیمانسٹریشن کے لیے اس ہی کیو پر ہم جو ہے وہ کپ کو واگ کریں گے اور چلیں آئیں شروع کرتے ہیں تو بیسیکلی اب میں آپ کو ایک ڈرائی رن جو ہے وہ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح جو ہے اس کپ کو واگ کرنا ہے یہ ہمارے پاس میں نے ویلڈ کرافٹ کا نمبر سکس کا جو کپ ہے وہ اسے لگا دی ہے ٹارچ کی اوپر تو اب ہم ڈرائی رن کر لیتے ہیں ذرا یہ آپ نے اسے سنٹر میں رکھنا ہے یہ گرپ ہوگی آپ کی اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو اس طرح آپ نے گرپ کرنے سے آپ گرپ کرنے کے لیے سے اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یہ طریقہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں گرپ کرنے کے لیے میں آپ کو طریقے سے دکھا سکوں یہ گرپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ گرپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ٹنگسٹن کو جو بیسکلی ہم نے باہر رکھنا ہے وہ ہم نے تقریباً ٹنگسٹن کا جو ٹنگسٹن کا ڈائے ہے اسے ڈیڑھ گناہ باہر رکھیں گے ہم اس کپ سے اس سے زیادہ ہم نے اسے باہر نہیں رکھنا کیونکہ آپ زیادہ اسے ٹنگسٹن کو باہر رکھیں گے تو جو گیس شیلڈ بناتی وہ پراپر نہیں بنے گی اور آپ کی جو ویڈلنگ کالٹی ہے اس میں کافی آپ کو ڈیس ایڈوانٹیج ملے گا کیونکہ ائر کانٹین امنیشنز بہت زیادہ آ جاتی ہے اور اسے آپ کو ٹھیک طریقے سے آپ ایک اچھی کالٹی نہیں لے سکتے آرگن ویڈلنگ سے تو آئیے میں آپ کو ڈرائی رنگ کر کے یہ آپ نے سنٹر میں رکھا یہ ہماری ڈیمانسٹریشن لائن تھی تو آپ نے اسے اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں سموتھ لی آپ نے اسے سنٹر میں رکھ کے یہ اس کی بیسکلی جو ہمارے پاس جو اس کی چال بنیں گی دونوں سیروں پہ آپ نے ٹنگ سٹن کو لے کے جانے اور دونوں سیروں پہ ٹنگ سٹن لے کے جانے سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو وائر ہے فیلر وائر ہے وہ مکمل طریقے سے جو ہے وہ ملٹ ہوگی دونوں سیروں کے ساتھ اور ایک اچھی بیڈ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ تو تھا ایک ڈائی رنگ اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو یہ بلکل باریک باریک سے نشان بھی آئے ہوئے یہ اسی کپ چلنے کی جو نشان ہے یہ وہ ہیں جتنے بہتر طریقے سے آپ اس کپ کو وائر کریں گے اسی طریقے سے آپ کی ایک اچھی بیڈ آئے گی تو آئیے اب چلاتے ہیں اور بقاعدہ جو ہے میں آپ کو تھرو جو آرک شورٹ دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح ٹیک وائر ہے ٹیک ویلڈنگ میں کپ کو وائر کرنا ہے موسیقی 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 ویڈڈنگ کے لئے آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ آر چھوٹ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستو پر شاہد شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی